السلام علیکم تو آج جو فلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ سال 1969 میں ریلیز ہونے والی ساتویں فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا آلو موتی متہ پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار افتخار العالم تھے جس کی کہانی صلاح الدین نے لکھی فلم کے ہدایتکار بھی صلاح الدین ہی تھے اکس بندی کا کام رفیق الباری نے ادا کیا بنگولی زبان کی یہ فلم دھاکہ کے بنگلہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پہ ہیں آپ کے لیے 1948 سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی فلموں کی مکمل اور مفصل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھیں فلم کے نمائی اداکاروں میں سمینہ حسن امام انور حسین سراج الاسلام رانی سرکار راہیما منظر خان شوکت اکبر منجوشری زہرت آرہ اور جلیل افغانی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گانے گائے کس موسیقار نے ان کی موسیقی ترتیب دی اور کس شاعر نے ان کی شاعری کی آئیے دیکھیں دلیب بسواس عبدالعالم مینہ بشیر ربیقہ سلطانہ اور نینہ حامد کے گائے گانوں کی شاعری محمود کریم نے کی جن کا میوزک روبن گھوش نے ترتیب دیا ناظرین یہ فلم اکتیس جنوری انیس سو انہتر بروز جمعہ کو دھاکہ سیکٹر یعنی کہ مشرقی پاکستان میں ریلیز کی گئی جہاں اسے کھلنا اور سونی سینماوں میں پیش کیا گیا مگر چھے ہفتے بعد بھی یہ فلم سینما بینوں کو متاثر نہ کر سکی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر قصہ پارینہ بن گئی تو یہ تھا فلم آلو موتی کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ